اللہ اکبر اللہ اکبر نماز وہ عظیم نیکی ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے نماز کی فضیلت میں تھی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نمازی شخص بے حیائی کے پاس نہیں جاتا اس کا دامن بے حیائی اور برائی سے محفوظ رہتا ہے سورة انقبوت آیت نمبر پنتازیس رب ذو جلال فرماتے ہیں اُتلُوا مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے اس قرآن کو پڑھئے وَعَقِمِ السَّلَاةِ اور نماز کو قہم کیجئے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے منع کرتی ہے جو نمازی شخص ہے اس کو اللہ تعالی یہ صلاحیت اتا کرتے ہیں کہ نمازی آدمی جو اپنے اللہ و جلال کے پاس پہنچ مرتبہ جانے کا عظم رکھتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت میرے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے سب سے نین سے پیدار ہونے کے بعد میری سب سے پہلی ملاقات میرے پروردگار سے ہونے والی ہے میں نے اپنے خالق کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے میں نے اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا کرنا ہے اپنے آپ کو جو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات اپنے ربے دلجلال سے کرنے کا رہا رکھتا ہے وہ رات کو اپنے آپ کو کسی گناہ کے ساتھ علودہ باپ گڑر ہو میری اس غلطی کے بعد میرے باپ کو پتن چل جائے گا میرے باپ کو معلوم ہو جائے گا وہ آدمی غلطی کرے تو باپ ہے اور وہ پروردگار ہے جس کو گناہ کرتے وقت بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے چلو اگر اس کو دیکھتے وقت گناہ کرتے وقت اس مالک ذلجلال کی نظر اور اس کی نگاہ کا احساس نہیں گا شیطان کا غلبہ ہوا اور اس نے گناہ کر لیا ہے لیکن جو مومن نمازی آدمی ہے یقینا جب وہ صبح صبح اللہ حقیٰ کی صدا پر لبے کہتے ہوئے رب کے دربار میں آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ رات میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو وہ کس موں کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں کھیں ہر نماز کے بعد پاس نمازوں کے بعد ہر نماز میں جب مالک کے سامنے اس کو پیش ہونے کا ڈر ہوگا تو وہ کبھی اپنے دامن کو گناہ اور برائی شرودہ نہیں کہے گا بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اللہ کی یاد میں سے ایک طریقہ یہ نماز بھی ہے رب کہتے ہیں اقیمی صلاحة لے ذکری میری یاد کو تارہ رکھنا ہے تو نماز قیم کیجئے میری یاد کو باقی رکھنا ہے تو نماز قیم کیجئے اور جو نماز پڑتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد رکھنا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وہ اللہ کی علم میں ہے وہ اللہ کو غارون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد محمد